صرف یاد رکھتے ہیں اس کے کیوں ہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں that is the main point تو آج کے دن جو تیزیں وہ کر گئے ہیں اس کو ہمیں بھی فالو کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے اور وہ ایک خاص چیز ہے جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ اپنے ملک سے محبت کرنا سچائی پر کھڑے رہنا اور جھوٹ کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک سب سے important part ہے جو کسی بھی شخص کی زندگی کا ہونا چاہیے میں آپ کی طرف اگر آؤں سے یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ گزر گیا آپ کو اس پیلڈ میں ماشاءاللہ سوف کرتے ہوئے آپ کی جازے سے میں اس بات کا جواب دینے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گا مجید نظامی مرہوم کے بارے میں کہ نہ صرف صحافت بلکہ جمہوریت کے لیے اس ملک میں جمہوریت کے لیے بھی ان کی گران قدر ختمات ہیں اور ان کا اخبار نوائے وقت جو ہے یقیناً اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت جد و جہت کی جہاں تک آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے میں جنوری انیس سو اسی سے اس شعبے سے وابستہ ہوں ہمارے سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب لاؤ کی ڈگری کر لیں تو پھر ہمارے ایک سسٹم ہے سندھ بار کانسل وہ امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لائسنس کا اجرا کرتے ہیں لائسنس ملنے کے بعد ایک لاؤ سٹوڈنٹ کو اس بات کا حق ملتا ہے کہ وہ وقالت شروع کر سکے سر یہ بتائیں کہ کیونکہ ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا بننا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے یا میں جو ہوں انجینئر بننا چاہتا ہوں یا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں جب آپ سے بچوں میں یہ سوال کیا جاتا ہوگا یا آپ سے پوچھا جاتا ہوگا آپ نے کیا بننا ہے ایک تھوڑٹ وہ کیا تھی یہی تھی کہ مجھے وکیل بننا ہے میں نے کوٹ میں جانا ہے یا کچھ اور تھا اور آپ کہیں اور آگئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جب کسی بچے کو پوچھا جاتا ہے یا ایون والدین کی بھی خواہش دی ہوتی ہے کہ سب سے پہلی پرائیٹی ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اس کے بعد سی ایس پی آفیسر اس کے بعد انجینئر آرکیٹیکٹ وکیل تو کہیں دور دور تک نہیں پایا جاتا تھا کچھ سر سے پہلے تک اور عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہا جاتا تھا جو کہ غلط ہے کہ جی وہ کسی جو شعبے میں ایڈجسٹ نہیں ہو پایا وہ وقالت میں آ گیا جو کہ سرہ سر غلط ہے ایسی بہت بڑی تعداد ہمارے ملک میں ایسی ہے جو بچے بڑے شوق سے اس شعبے کو اپناتے ہیں اللل بی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بڑے شوق سے وقالت کے شعبے کو اختیار کرتے ہیں یہ جو کہنا کہ نئی صاحب وہ اس بات کی کوئی خواہش نہیں کرتا میں اسے اتفاق نہیں کرتا جہاں تک میری ذات کا سوال ہے تو جب کہیں ذہن میں کئی لا شعور میں بیٹھا وا تھا ایکچولی جہاں ہمارا گھر تھا وہاں ایک وکیل صاحب رہتے تھے بڑے سینئر تو ان کی شان و شوق دیکھ کر سچی بات ہے کہ بچپن میں کئی لا شعور میں بیٹھا تھا کہ یہ کام بہت اچھا ہے لیکن لیکن جب وقالت شروع کی تو معلوم ہوا کہ شروع میں کوئی شان و شوقت نہیں ہے چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے اتنا آسان نہیں ہے وقالت کا کام ٹھیک ہے تو آپ کے جو فادر ہیں وہ وہ کس پیلی سے تھے فاملی ہمارے فادر جو ہیں وہ بزنسمن تھے ان کا اللہ کو پیار ہو گئے ہیں ان کی یقینا خواہش یہی تھی کہ جی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا لیکن جب میٹر کے بعد میں نے ان سے کہا کہ نہیں میں نے وقالت میں جانا ہے تو ہی و سو کائن کہ انہوں نے اسے اتفاق کیا انہوں نے مجھے اجازت دے دی لیکن میں اپنے پورے خاندان میں دور دور تک دیکھتا ہوں کہ میں سب سے پہلا بچہ ہی تھا اس وقت جس نے اس شعبے کے انتخاب کیا اور وقالت کے میدان میں آئے اب بہت سارے ہیں اچھ اب اب جیسے آپ کس سے انسپائر ہوئے اب آپ کی پرشنالٹی سے اب آپ کے پروفائل سے انسپائر ہو کے لوگ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں اب بہت سارے لوگ ہیں نے آپ کو منوانی کے لیے تو آپ کا ایٹی ایٹی میں آپ نے کہا کہ آپ نے جنوری انیس سو اسی میں ہمارا انرولمنٹ ہوا ہے جنوری انیس سو اسی پہلا کیس آپ نے کون سا سال میں آپ نے پہلا کیس ہمارا ایک انٹی کرپشن کوٹ ہے اس میں ایک ہمارے جاننے والے تھے ان کے خلاف کچھ کیس ہو گیا تھا تو اس کی جو زمانت کی درخواست ہے وہ میرا پہلا کیس تھا اور جو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت مجھے کوئی تجربہ تو بالکل نہیں تھا تو جو سینئر حضرات سے ان سے پوچھ پوچھ کے میں نے وہ تیار کیا اور کتاب پڑھ کے اور ہاتھ سے ہی درخواست لکھی تھی تو اس میں ایک لفظ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے غلطی سے یہ لکھ دیا تھا کہ there is no right allegation against the applicant جبکہ right کا لفظ جو ہے وہ proper نہیں تھا لیکن اس دور میں جو سمجھ میں یہ لکھ دیا اور وہ bail grant ہو گئی تھی بارال تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہم نے civil site میں کام کیا یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وقالت کا شعبہ ہے اس میں جو لوگ اس شعبے میں آتے ہیں آپ یقین جانیے ان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے ایک وکیل کے اوپر کئی طرح کی ذمہ داریاں ہیں عام طور پر تاثر بعض اوقات اچھا نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وکیل عدالت کو بھی جواب دے ہوتا ہے وکیل اپنے موکل کو بھی جواب دے ہوتا ہے وکیل اپنے ضمیر کو بھی جواب دے ہوتا ہے اور آخر میں وکیل اپنی فیملی کو بھی جواب دے ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا دوسرے شعبوں کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں وکیل بڑا مظلوم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں جو کہ نہیں سمجھی جاتی ہے سر میں گراؤنڈ بنا رہی تھی لیکن آپ نے مجھے خود گراؤنڈ بنا دیا سو میں آپ نے بھی ایک لفظ کا استعمال کے آپ نے کہا کہ تاثر جو ہے عام عمام میں جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے اب میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی کہ ہر فیلڈ میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں اور کسی ایک شخص یا کچھ لوگوں کے کچھ ٹولے کی وجہ سے آپ اس ادارے کے تمام لوگوں کو بھلا برا نہیں کہہ سکتے جیس طرح آپ کی پانچوں گلیاں برابر نہیں اسی طرح لوگ بھی نہیں لیکن جو ماکسمم ایک تاثر جا رہا ہوتا ہے نا اس کو بڑا انسان فالو کرتا ہے میں بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ تھانے ہوں پولیس والے ہوں یا پھر کوٹس ہوں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس طرف جاتے ہیں ڈڑتے ہیں خوف کھاتے ہیں جاتے ہوئے آج بھی لوگ نہیں جاتے آپ کے گھر میں چوری ہو جائیں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جائے تو آپ کہتے تھانے کیا جانا ہے بیکار میں جو ہے اسی طرح کوٹ جاتے ہوئے بھی آج ہمارے لوگ اچھے اچھے گھروں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی تھانہ کا چہری نہیں دیکھا ہمارے گھر سے کسی نہیں دیکھا سر یہ تاثر کیوں آ گیا آپ لوگ کیوں بیٹھیں دیکھیں ویسے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اور وکیل سے دور رکھے لیکن فی زمانہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان دونوں سے دور نہیں رہا جا سکتا نہ تو ڈاکٹر سے دور رہا جا سکتا ہے نہ وکیل سے دور رہا جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عدالت میں کوئی شخص بھی خوشی سے نہیں جاتا جب وہ تمام دروازے کھٹ کٹانے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے جب اس کو کہیں سے ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر وہ عدالت کو اپنا آخری سارا سمجھ کے عدالت میں جاتا ہے عدالت میں جانا اپنے حق کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے آپ اپنے حق کے لیے جاتے ہیں قانون کے خمرانی کے لیے جاتے ہیں آپ انصاف کے لیے جاتے ہیں اسی طرح وکیل کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے موکل کا کیس کو کامیابی سے ریلیف لے کر دے بلکہ اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کو قانون کے مطابق اسسٹ کرے تاکہ فیصلہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہو قانون کی حکمرانی ہو یہ نہ ہو کہ بھی قانون کی حکمرانی نہ ہو اور غلط فیصلے ہو جائیں یہ وکیل کی ذمہ داری ہے دوسری بات تاثر کی بات جانتا ہے یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ہی کم تعداد یعنی نیگلیجیبل نمبر ہیں جن کے بارے میں آپ شکایت کر سکتے ہیں یہ تاثر سرسر غلط ہے ہمارے شعبے میں بہترین قسم کے وقلہ ہیں بہترین قسم کے انسان ہیں بہترین قسم کے سٹیزنز ہیں دیکھیں ملک میں جمہوریت کی حالی ہو عدلیہ کی ازادی ہو کسی حقدار کا حق لینے کی بات ہو آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ وقلہ ہمیشہ حراول دستے کا کام کرتے ہیں سر جنہوں نے اچھا کام کیا جنہوں نے جمہوریت کو آگے بڑھانے کیلئے اپنی خدمات پیش کی یقینا ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں بغیر کسی بات کہے ان کو یقینا وہ احترام کے قابل ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے ان کے کام پر لیکن سر آپ یہاں پر یہ بھی تو دیکھیں ایسے ایسے مسائل ہیں لوگوں کے جو کورٹ میں پیشیاں لگی ہوتی ہیں ایک شخص قبر میں اتر جاتا ہے پھر اس کی اولاد کھڑے ہو کے ان کیسز کی ہیرنگ کے لیے بیٹھی ہوتی ہے پیشیاں اوری ہوتی ہیں وکیل ایک کے اوپر دوسرا کیس سے رہا تو میں پھر یہ کہوں گی میرا مقصد یہاں کسی کو بھلا برا کہنا نہیں ہے آج سر یہاں موجود ہیں تو ہم جو اپنے مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں سر یہ بھی تو ایک علمیہ نہیں ہے یہ علمیہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی گزار دیتے ہیں کورٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے ہیں اگلی نسل تیار ہو کے آ جاتی ہے لیکن آپ کا ایک کیس حل نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ بات درست ہے کہ بعض کیسز میں کافی دیر ہو جاتی ہے لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہر کیس میں ہی اتنی لمبی توالت ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں ہمارے قانون ہے اس قانون کے تحت آئین کے تحت عدالتیں بنی ہیں ایک عدالت کے پاس اگر سو مقدمے روز لگے ہوئے ہیں تو یہ ہیومنلی پوسیبل نہیں ہے کہ وہ عدالت سو مقدموں کا فیصلہ ایک دن میں کر سکے اب اس کے لئے وکیل کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا اگر عدلیہ کے پاس انفرسٹیکچر نہیں ہے آپ کبھی جو زلائی عدالتیں ہیں ان میں جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے کمروں میں جائش صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس پراپر سٹاف نہیں ہے ان کے پاس پراپر ریٹائرنگ روم نہیں ہے ان کے پاس لائبریری تو ہے ہی نہیں ان حالات میں میں سلام کرتا ہوں ان جائش صاحبان کو اور عدالتی حملے کو جو ان نامسائد حالات میں بیٹھ کر اپنے فرائض انجام دیتے ہیں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب مقدمے میں بڑی دیری ہو گئی عدالت میں بڑا رشت تھا لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر عدالت میں رشت تھا تو کیوں تھا اگر دیری ہوئی تو کیوں ہی کیا حکومت وقت عدلیہ کو وہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے جو اس کو ملنی چاہیے سر یہ مجھے بتائیں میں تو لوگ کی سٹورنٹ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا اتنا زیادہ جو عام بات ہم سنتے جو عام تاثر ہے میں وہی آپ سے اس سوالے سے بات کریں سر اسپیڈی کوٹس کا سلسلہ شروع ہوا کہ اسپیڈی کوٹس ہوں چاکہ جلدی جلدی فیصلے ہوں اور جب تک سزائیں نہیں ملیں گی تب تک عبرت نہیں آئے گی اور آپ جو ہے قانون کی بالا دستی نہیں لاسکتے اور آپ عوام میں ایک میں خوف کی بات نہیں کہہ رہی ایک امن کی نشانی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو قانون سے جو ہے وابستہ کرتے ہیں یا ان کی قانون کی بالا دستی کو عام کرتے ہیں لوگوں کے لئے تو سر یہ نظام اس کو بہتر طریقے سے چلنا چاہیے تھا یا یہ اتنا بہتر نظام نہیں تھا جو اس کو اتنا فالو نہیں کیا دیکھیں جو میں نظام چل رہا ہے ہر شہری کی یہ خواہش ہے کہ یہ نظام اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا اور اس کو بہتر ہونا چاہیے ہے دیکھیں جو جرائم کی شرعہ ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے آپ آج کسی بھی ملکی مثال لے لیں جو ترقی آفتہ ممالک ہیں اگر آپ ان کی بھی مثال لے لیں تو وہاں بھی کوئی چین کی بنسی نہیں بج رہی وہاں بھی جرائم ہو رہے ہیں جرائم کے نویت تھوڑی تھوڑی مختلف ہے جو کرائم ریٹ ہے وہ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے ہمارے ہاں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سزا جو ہے وہ نسبتاً کم مل رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کیوں کم مل رہی ہے میں عرض کر رہا ہوں بہت ساری وجوہات ہیں دیکھیں کوئی بھی عدالت کسی کو سزا دینے سے پہلے مطمئن ہوتی ہے کہ کیا اس کے خلاف مناسب حد تک گواہی شواہد ایویڈنس ریکارڈ پہ آئے ہیں کہ ان کو وہ سزا دی جا سکے اگر شہادت نہیں آتی اگر گواہی نہیں آتی اگر اتنا مٹیریل نہیں آتا تو عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی جہاں تک سپیڈی کوٹس کا تعلق ہے ییس سپیڈی کوٹس بنائی گئیں اس لیے کہ جو حالات جو دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے جو کرائم ریٹ میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ جو پروسیجر ہے اس کو تھوڑا کٹ شارٹ کیا جائے تاکہ جلد فیصلے ہوں لیکن بات وہی آتی ہے کہ اگر عدالت کے سامنے ایویڈنس آئے گی اس ملزم کے خلاف جس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس نے جرم کیا ہے تو ہی سزا ملے گی ورنہ سزا نہیں مل سکتی یہ پھر یہ انٹی ٹیلرس کوٹس کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور وہ میں پھر وہی بات کہوں گی کہ جب تک آپ لوگوں کو عبرت نہیں دیں گے ان کو سبق نہیں دیں گے آپ جرم کا خاتمہ نہیں کر سکتے اور یہ بڑا اچھا فیصلہ بھی تھا کہ لوگوں کو سزائیں دی گئیں فانسیاں جو ہے وہ لگائیں گئیں یہ تمام معاملات اور لوگوں میں اس کے بعد کرائم ریشو جو ہے وہ کہاں یہی جاتا ہے کہ نسبتاً ریشو جو ہے وہ کم ہوا ہے کچھ مزید بھی میں سر سے جانا چاہوں گے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے سلام پاکستان یہ ہے کہ مجھے جنیٹکلی میرے ماں باپ سے یا مجھے میرے خاندان سے مرٹاپا ملا ہے تو میں نہیں بھی کھاؤں گی تو مجھے ہوا بھی لگے گی اور میں موٹی ہو جاؤں گی اور ایک وجہ ہے کہ بیماری ہو آپ کے جسم میں یہی دو تین کامن وجہ ہے یا اور بھی وجوہات بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں دیکھیں زیادہ کھانے سے وزن اتنا نہیں بڑھتا یاد رکھئے گا ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں مرغن غزائیں ہر چیز کھا رہے ہیں وہ سوکے کے سوکے ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزن بڑھانا ہے ایسے لوگ بھی ہیں اور دیکھیں یہ بعض لوگوں کی باڈی ورم کرتی ہے وہ کچھ بھی کھاتے ان کی باڈی کو ورم کرتی ہے باڈی پھیل رہی ہوتی ہے وہ ایک الگ شکایت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے باڈی میں چربی بڑھ جانا وہ موٹاپا کلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کی باڈی سویل کرتی ہے ورم کرتی ہے تو ان کے کپڑے کبھی لوز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ٹائٹ ہو رہے ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے تو پرانے سے پرانے کپڑے بھی آگئے پھر کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے نئے بنایا تھے وہ بھی نہیں آرہی نہیں تو یہ ورم کیوں ورم ٹینشن سے بھی ہوتا ہے ڈپریشن سے بھی ہوتا ہے اور بادی چیتے کھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے خون کی کمی سے بھی ہوتا ہے تو اور جگر کی فیٹی لیور ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہیں اس کے آپشنز ہوتے ہیں کونسٹیپیشن کی وجہ سے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اکثر لوگوں کا اور میدے میں برننگ جھلن رہتی ہو اکثر لوگ اس کو ختم کرنے کے لیے کافی جو ہے پروٹین کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے دھو دھو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے بوڈی سویل بھی کر رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آج کل ہمیں جتنا آرام مل رہا ہے نہ ہم اتنے لیزی ہوتے جا رہے ہیں پہلے فٹ بارت پہ آپ دیکھتے ہوتے تھے پارکس بھی ہوتے تھے تو لوگ کافی ووک کرتے تھے تھوڑا سا کام ہوتا تھا وہ فٹ بارت پہ پیزل چل کے جا رہے ہوتے تھے اکثر باہر کی کنٹریز میں آپ نے دیکھو کہ فٹ بارت پہ زیادہ رش ہوتا ہے بجائے ٹریفک کے اتنا تو اس لیے ووک کرنا جب چھوڑیں گے تو یہی کچھ ہوگا اب ووک کریں آپ کھانا پینہ کھائیں اور کھانا کھانے کے کم سے کم دو گھنٹے کے بعد بیٹھ پہ جائیں سونے کے لیے تو اس سے بھی کافی مدد ملتی ہے روٹین لائف جو ہے وہ تو میرے خال سے کوئی ایسا بیک نہیں ہوتا جس میں ہم روٹین لائف پر بات نہ کریں یا یہ نہ کہیں کہ آپ ووک کریں اور اپنی روٹین لائف پر بہتر کریں لیکن ہم سنتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اپنے موں پر زف لگانی پڑے گی بلکہ آپ کو آپ کو ہلزل بھی کرنا پڑے گا آپ کو موومنٹ کرنی ہوگی آپ کو ایکسیسائز نہیں تو اٹلیس ووک تو آپ کر سکتے ہیں اور پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں اور ایج بڑھ رہی ہوتی نا ہماری اور ہم جب انسان بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتے تو وہ کہتا ہے اب میری ہڈیاں بوری ہو گئی ہیں اب میں کیا چلوں بلکہ اس وقت آپ کو زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے ہڈیوں کو جو ہے وہ موومنٹ میں رکھیں بلکل رکھنا چاہیے ووک کرنا چاہیے ووک اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم بیس منٹ کے تو ووک کر لیں اپنے لئے بیس منٹ نکال لیں کیا جب آپ ووک کرتے ہیں بلکل کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے میں کرتا ہوں اچھا کیا ٹائم آپ کے لئے پریفرابل ہوتا ہے صبح مورننگ ووک ہوتی ہے یا شام میں شام میں ہوتی ہے شام میں ووک کرتا ہے شام میں تقریباً پانچ چھے بجے کے درمیان ایک آدھا گھنٹہ نکال لیتا ہوں میں پھر اس کے بعد میری دوبارہ کلینک ٹائم شروع ہوتا ہے کیونکہ مجھے بیچ میں ایک گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تو میں اس میں ووک کرتا ہوں اپنے لئے ٹائم نکالتا ہوں میں کچھ مارکٹ میں بھی جانا ہوتا ہے اپنے لئے خریداری بھی کرنی ہوتی ہے لیکن میں جب خریداری کرنے بھی جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹیلتے ہوئے نہ جاؤں میں ووک کرتے ہوئے جاؤں اس کو بھی میں ووک میں کاؤنٹ کر لوں کیونکہ ووک کی سپیٹ ہونی چاہیے ایک منٹ میں باسٹھ قدم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک منٹ میں باسٹھ قدم کے ساتھ سے جاؤں اس مارکٹ تک جاؤں یا اس جگہ تک جاؤں تو آپ کے مارکٹ قریب ہوگی نہ نہیں 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 تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں آپ اپنی گاڑی تھوڑے سے فاصلے پر وہاں روک کے اتر جائیں میں آپ کو بتاؤں یہ ہماریاں ہی ہیں شاہی نظام پارک کر کے پھر آپ ووک کر کے جاتے ہیں مارکٹ ہم تو کہتے ہیں دکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہو ہم بڑے نواب لوگ ہو گئے نا تو اس وجہ سے پھر دماریاں بھی ہیں ایسا ہی ہے شاہی ہمارے پارکنگ جو ہیں وہ ایڈیاز خالی ہوتے ہیں یا اس میں بھی ہمارے جہاں پہ پارک کر رہے ہوتے ہیں وہاں دکاندار بھی لڑ رہا ہوتا ہے کہ یہاں گاڑی مت کھڑی کریں یا میری گاڑی کھڑی ہو نہیں ہے ہاں تو بس یہ دیکھیں ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے اور ہم کون سی لڑائیوں پر آ گئے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 02132222070 آپ کال کیجئے مٹاپے کی حوالے سے آج ہم بات کریں کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ ضرور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں شاہر صاحب یہ بتائیں کہ ایک جو لفظ آیا ڈائٹنگ کا جس پر بڑے لوگوں نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہم نے بھی کافی اس پر نشستیں کی ڈائٹ کرنگی جو آپ چیزیں لے کر آئیں یا جو آپ ہرپز بتاتے ہیں اس کے ساتھ آپ بھی کچھ چیزوں کو منع کرتے ہیں نہیں نہیں اتنی نہیں ہوتی ہے کیونکہ کھانا پینہ بند کر کے جو وزن کم کرتے ہیں وہ بات میں پھر بڑھ جاتا ہے صحیح آپ کھانا پینہ جاری رکھ کے وزن کم کریں اس کے ساتھ ہم ایکسرسائز بتاتے ہیں کہ واپ کریں آپ پانی کا ٹیک زیادہ رکھیں کوشش کریں کہ ایک دن میں سولہ گلاس پانی پیا کریں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آدھا گلاس ایک گلاس اس طرح کر کے رات تک کم سے کم پندرہ سولہ گلاس ہو جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا یورین بار بار پاس ہوگا تو اس میں آپ کا کافی کیلوریز جو ہیں وہ نکل رہی ہوں گی اور ووک کرنے سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی ایکٹیو ہو رہی ہوگی باڈی ٹائٹ ہو رہی ہوگی اور اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو جیسے ورم ہو جاتا ہے یہ پابلم بھی دھور ہو جاتی ہے بعضی چیزیں اس لیے ہم لوگ منع کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ ورم ہونے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں جو چربی علی چیزیں ہوتی ہیں وہ لیور کے گرد چربی آ جاتی ہے جس سے موہ کڑوا رہنے لگ جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ خون کی کمی ہوتی ہے اور بلغم بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ویڈ گین ہوتا ہے اکثر لوگوں کو اس میں یہ ہے کہ کونسٹیپیشن رہتی ہے اب کونسٹیپیشن جو ہے ایک کونسٹیپیشن سے کئی اور پابلمز جنم لے لیتی ہیں اس میں یہ ہوتے پائلز ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے پیٹ نکلنا شروع ہو جاتا ہے بوڈی ہیٹ کرنے شروع ہو جاتی ہے کلر ڈیم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو پھر کونسٹیپیشن کا علاج بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ آخر کونسٹیپیشن کا جو ہے وہ کیا علاج ہے ایک کالر بھی ہے السلام علیکم مجھے اپنے شوہر کے لیے بات کر لیے آجی مجھے اپنے شروع ہو جاتا ہے اسلام آباد کام کے سکر میں آجی ٹھیک ہے آجی مجھے اپنے کام کرتے تھے ہی ہی کام کرتے تھے تو وہ اپس ٹھوڑ دیا ہے انہوں نے برک میں ہو جاتا تو انہوں کے نہیں تکلیف ہوتی ہے آج میں سکرات میں زادہ ہوتی ہے آجہ آپ نے کہا رائٹ ہینڈ میں درد رہتا ہے اور ان کو موروں کی بھی تکلیف ہے ان کو بیٹ پیچھر یا شگر تو نہیں ہے آجی مجھے اپنا نمبر بتا دیں آج آپ آپ ایم سی آر سے نمبر لینا چاہے آپ کو میرے جو پروڈیوسر ہیں آپ کو نمبر دے دیں گے یہ بتائیے بلیڈ پرشور یا شگر تو نہیں ہے آپ کے حضرت نہیں نہیں شگر نہیں ہے ہم کو بلیڈ پیچھا اور نورمال ہے زیادہ نہیں ہوتا آجہ ٹھیک ہے آجہ ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ جی شاہ دیکھیں ان کے مورے ہلے ہوئے ہیں اب مورے ہلنے کی وجہ سے کافی لوگ جویں وہ لیزی ہو جاتی ہیں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا آزادہ تر گھر پہ آتا اسی دہ بیٹ پہ لے جاتی ہیں اور ایسے پیشنٹ کو ہمیشہ جھکنے کا کام نہیں کرنا چاہیے آجہ انہوں نے کہا جو وہ کام کرتے رہے ہیں وہ وزن اٹھانے کا ہے اس کی وجہ سے مورے ہلے ہیں اس کی وجہ سے ان کو مورے ہلے ہیں اسگن ناغوری اسگن ناغوری ایک بوٹی آتی ہے اسگن ناغوری پچاس گرام اور سفید مسلی پچاس گرام ان دونوں کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک کب دود یا پانی کے ساتھ لیں اور یہ لگتار دو مہینے تک استعمال کریں اس سے ویٹمن ڈی بھی پورا ہوگا اور ایک ایک ہڈی میں سے درد بھی ختم ہوگا اور اس کی فیزیو تھروپی کروائیں تاکہ ان کے مورے اپنی جگہ پہ آجیں اور جھکنے کا کام نہیں کرنا جیسے کوئی بھی چیزے جھک کے اٹھانا یا گھر پہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں یا گلی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ نا کوئی چیز خرید رہے بھی ہوتے ہیں تو ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں بس وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ پہ لات سوچ رہے میں تو یہ سوچ رہوں کہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی کہ ان کے رائٹ ہینڈ میں درد اب بہڑ گیا ہے درد نہیں جاتا مورے ان کے ہل گئے ہیں اب دیکھیں وہ لوگ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کام کیا ہوگا کہ آج ان کی ہڈیاں آگے مورے ہل جانا ہے ایک مضبوط ہڈی ہے رب کا بنایا ہے ایک سٹرانگ جو ہے وہ سٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو ایک شخص کے پیچھے کتنی محنت ہوں گی پھر بھی دیکھیں مرد بچارہ میں بچارے کے لفظ میں استعمال نہیں کروں گی ہاں میں سلام ضرور پیش کروں گی ان تمام لوگوں کو چاہے وہ مرد ہیں یا وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ حلال روزی کی تلاش میں اور رب بھی ان کی مدد کرتا ہے باقی یہ تقنیفیں اللہ سب کو اپنے حفوظ رکھا ہم بالکل آرزی ہیں اور ان کے حل کے لیے ہم یہاں موجود ہیں شاہ صاحب ایک اور بھی بات بتائیے یہ جو موروں کا ہل جانا ہے یا جوڑوں میں درد رہنا یا برم رہنا ہے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے گھسنے لگ جاتے ہیں اس کے لیے کوئی اس کے لیے کوئی علاج موجود ہے بلکل ہے اس کا علاج موجود ہے دیکھیں جو مورے ہل جاتے ہیں یہ اکسل لوگ کچھ عرصہ پہلے گھر جاتے ہیں ان کو بیک پہ چوٹ لگتی ہیں جو نہ گرے ہوں تب بھی وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کمزوری کے وجہ سے ناف بھی ہل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ گھر جاتے ہیں یا مورے ہل جاتے ہیں ان کے ڈسٹ جو ہے وہ انبیلنس ہو جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمر سے لے کے پیچھے پیچھے گھٹنوں تک درد آتا ہے ارثریٹس پین ہو جاتا ہے چلتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کبھی گھٹنا سوچ جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے تھوڑا چلتے ہیں ہیوں لگتے ہیں جیسے گھٹنا ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ارثریٹس جو ہے اور اس سے پہلے کانسٹیپیشن کی ہم بات کر رہے ہیں دونوں کا ٹویٹمنٹ جانیں گے آپ کا ڈس بریک میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان اچھا میرا تو چلتا ہے میرے ساتھ جہاں میں جاؤں پی ٹی سی ایل سمارٹ ٹی وی اپ سے یہاں پہ بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور یہاں بھی چلتا ہے اور لائف چینلز کو ریوائنڈ اور پاوز بھی کرتا ہے ایسا سمارٹ ٹی وی اپ ڈاؤنلوڈ کریں کسی بھی ڈیوائس پہ اور انجوائی کریں ٹی وی جو اب چلے ہاتھ جگہ بیٹی سی ایل ہلو تو دی فیوچر آبنس اگین بلکم بیک سلام پاکستان ناظرین اور ہر بلش شا ناظرین ہمارے ساتھ مورون ہیں وزن کم کرنے کی خواہش ہر مرد اور عورت کو ہے آج کے دور میں ہر شخص چاہتا ہے کہ جب شیشے کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھا دیکھیں آپ کتنا ہی اچھا جوڑا پہن لیں آپ کتنا ہی اچھے تیار ہو جائیں اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ اپنے اندر گلڈ فیل کرتے ہیں اب تیار ہو کے جائیں گے سب کہیں گے جوڑا بہت اچھا ہے لیکن اگر تم تھوڑا اور پتلا ہو جاؤنا تو تم زیادہ اچھا لگ ہوگے تو اس لیے یہ صرف فیشن کے لیے نہیں بلکہ اپنی صحت کے لیے اپنی زندگی کو آنے والے وقت میں بہتر گزارنے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگ جو ہیں اب بہت لوگ ہیلتھ کانشیس ہو گئے خیال رکھتے ہیں مرنہ پہلے جب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو آپ چھوڑ دیتے تھے ہر چیز کو کہتے تھے بس اب تو بڑھے ہو گئے ہیں اب وزن بڑھے کچھ بھی آپ کیا کرنا ہے لیکن دو یوں تنک کہ جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں اور خیال کرنا چاہیے بالکل زیادہ کرنا چاہیے اور میں جہاں میں جاتا ہوں میں ڈیفینس میں ہی رہتا ہوں تو یہاں پہ جو پارٹس ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اولڈ یعنی ففٹی سے پلس ففٹی پلس کے لوگ سب سے زیادہ ووک کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے اولڈ ففٹی پلس ہیں نہیں ففٹی پلس سے زیادہ لوگ آج ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جو لوگ ہیں وہ ووک کر رہے ہوتے ہیں اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں ینگ بھی کر رہے ہوتے ہیں سب کر رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اپنے لئے وہ ٹیم نکالتے ہیں وہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں آج کل لوگ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہیں اپنے کام سے پیار کرنے شروع ہو جاتے ہیں بالکل کام کرنا چاہیے اور امانداری سے کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھنا چاہیے کیونکہ خود ہیں تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر خود نہیں ہوں گے تو بیکار ہے اور اس سے بڑھ کر یہ آپ ایک احساس دوسروں کا بھی کریں جو لوگ آپ کے ساتھ رہ دیں کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کل کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ بیٹھ پر بیٹھ گئے یا آپ نہیں اپنا کام کر سکے تو پھر آپ دوسرے کی ذمہ داری ہیں اور آج کے دور میں کوئی بھی کسی کی ذمہ داری نہیں بہتر طریقے سے اٹھا پاتا لوگ کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ لوگ نہیں نبھاتے وہ گوشش کرتے ہیں لیکن جو اللہ خود اپنے انسان کو ہاتھ پر سلامت رکھے وہ بات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اس لئے اپنا خیال آپ ضرور کریں جسا اب کونسٹیپیشن کیا علاج ہے ہرپس میں دیکھیں کونسٹیپیشن اور پلس ویٹ کا بڑھ جانا ساتھ میں یہ دونوں کا حل میں چار چیزیں اکثر بتاتا رہتا ہوں اس میں یہ ہوتی ہے کہ چار چیزوں میں برگ سداب برگ سداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر باریک پاورڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ لیں اس سے کونسٹیپیشن بھی دور ہوگی گیسز بھی دور ہوں گے اور فالتو چربی کو بھی یہ کم کرے گی جیسے پیٹ بڑھا ہوا ہو اور گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہو پسینہ بہت زیادہ آتا ہو بوڈی ہیٹ کرتی ہو اور بے ڈول بوڈی ہو تو انشاءاللہ یہ سلم کر دے گی اچھا اور اگر آپ کو مٹاپا نہیں ہے صرف کونسٹیپیشن ہے دیکھیں اگر مٹاپا نہیں ہے صرف کونسٹیپیشن رہتی ہے تو کالی ہڑ کالی ہڑ اسے پاورڈر بنا لیں اور آدھی چمچ چاہ والی رات کو سوتے وقت سادہ پانی کے ساتھ لیں ایک تیم روزانہ لیں آپ دیکھیں گا اس کا بارہ گھنٹے میں ہی اس کا ریزرڈ لیں نہ کوئی لوز موشن کرے گی نہیں کونسٹیپیشن کو توڑ دے گی کالی ہڑ کالی ہڑ رات کو لیں رات کو سوتے وقت آدھی چاہ والی چمچ سادہ پانی سے اور اسے یہ ہے کہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ڈائٹنگ کرتے ہیں ڈائٹنگ میں بھی کونسٹیپیشن اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے جب کھائیں گے پیائیں گے نہیں آئل چھوڑ دیں گے تو پھر ایسا ہوگا اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بہتا ہے ایک کالر بھی ہے اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم کون رات کری ہیں میں آمرا بول رہی ہوں لہو آفت جی کہی ہے آمرا صاحبہ میرا مسئلہ یہ کہ میرے پیس پر پھول بیری بن گئی ہے اچھا وہ جو وائٹ وائٹ سے سپورٹ سا جاتے ہیں ہاں ہاں وہ بن گیا میرا موٹا پر بھی بلیڈ پیس سے بھی ہے مورے کا مسئلہ بھی ہے اچھا تو آپ کے چہرے پہ یا پوری بوڈی پر ہو گیا ہے نہیں پھل چہرے سے اور ہاتھوں سے ہلکا ہلکا ہو گیا اچھا تو آپ نے اس کے لئے کچھ کیا ہے ڈاکٹر وغیرہ کے پاس گئیں گے ہیں ہاں اچھا 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 تھا اچھا تھا اور آپ نے کہا آپ کو مہروں کی شکایت ہے اور کیا پروبم ہے موٹاپا بھی ہے مہروں میں گیت ہے اچھا مہروں میں آپ کے گیت ہے ہم آمرا صاحبہ ہم آنیا ڈسکس کرتے ہیں آپ پروگرام دیکھیں اچھا ہنکیو سو مہر آپ کی قول کا اچھا لوگوں کو ملتپل ڈیزیز ہیں بہت زیادہ نا اب وہ ایک کی وجہ سے دوسرا مسئلہ اچھا مہروں کی شکایت جن کو ہوتی ہے نورملی یا تو وہ بہت کمزور لوگ دیکھیں میں نے یا بہت موٹے لوگ دیکھیں یہ دو شکایتیں ہوتی بلکل ایسی ہوتا ہے اور دیکھیں جس طرح سے ابھی میں نے ایک نقصہ بتایا تھا کہ آتھرائٹس پین اور ساتھ میں موروں کے شکایت شاٹیکہ پین ان سب کا حل صرف چار جڑی بوٹیوں میں ٹھیک ہے اکثر لوگوں کے گھٹنوں میں جب گیا پاتا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آپریٹ کر کے تبدیل ہوگا تو اس کے لیے میں نے ایک بہت اچھی ایک ٹپ بتائی تھی جیسے ویورز نے بہت سرا ہاتھا لوگوں نے استعمال کیا ہمیں بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی چار چیزوں کے نام ہیں سنگھاڑا سنگھاڑا پچاس گرام چوب چینی پچاس گرام ازگن ناگوری پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام ان کو ملا کر پاورٹر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام کھانا کھانے سے پہلے ایک کپ دودھ یا پانی کے ساتھ لیں یہ لگتار دو مہینے تک استعمال کریں ہر قسم کا درد ہوگا جیسے شوٹی کا پین ہو سروائیکل پین ہو موروں کا درد ہو یا گھٹنوں کا درد ہو ٹکنوں کا درد ہو انشاءاللہ ان تمام کے لیے یہ بہت بہتر ہے تو یہ آپ ضرور استعمال کیجئے گا پھر آپ شیوبی کیجئے گا اپنے ایکسپیرینس اکثر لوگوں کو ورم کی شکایت رہتی ہے پوری بوڈی سوجن سوجن سی ہو رہی ہوتی ہے وہ مٹاپا نہیں ہوتا تو تمام بوڈی کے خڑ داسا ہو جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے مکو دانا آدھی چاہ والی چمچ اور کاسنی کے بیج آدھی چاہ والی چمچ ایک گلاس پانی کے اندر رات کو ڈپ کر دیں رات بر پڑھا رہے صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں یہ لگتار مہینہ پینتالیس دن تک استعمال کریں تمام بوڈی کی سوجن بھی اتر جائے گی اور فیٹی لیور بھی دور ہو جائے گی اچھا انہوں نے وہ وائٹ سپورٹس کا بھی پوچھا تھا پہلے کالر شامل کر لیتی ہوں سلام علیکم ہے اللہ وآلیک روح birth اسلام علیکم مالیکم السلام جی کیون ہے ہمارے ساتھ میں آدھی بل رہی بشاند سے کون بات کریں وہ اترون ہو آدھی بتانی بaudنہ آدھیo جی ناڈیا کہ بارکی آپ کا بڑی ڈسٹورشن ہے میں سوال نہیں سمجھ پا اپنے کہا آپ کا ویٹ ہے 48 اور ایج ہے آپ کی 36 جی جی میں مرد ہوں تین بچے ہیں میرے ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو بیمار بہت زیادہ میں رہتی ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا میں نے شویر ٹیسٹ کروایا تو وہ بارڈر لائن کا رہنا اچھا تو میں نے حاکم صاحب سے مجھنا رہنا ہے کہ میں کیا کروں کیا چیزیز کروں کہ مجھے ہو نہیں ہے اچھا اور آپ کی ہائٹ کتنی ہے اچھا کیونکہ 48 اگر تو ہائٹ کے حساب سے یا انڈر ویٹ ہوں گی ہے یا جو بھی ماملہ ہے شاہ صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھانکیو سو مچ آپ کی کول کا اچھا 48 kg ان کا ویٹ ہے اگر 5 فیڈ یا 5.2 ہیں تو پھر تو یہ انڈر ویٹ ہے لیکن انہوں نے کہا 4 something ان کی کوئی ہائٹ ہے تو پھر میرے خیال سے ویٹ تو بلکل صحیح ہے ان کا آہا بلکل صحیح ہے تو لیکن یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ان کا شگر جو ہے وہ بارڈ لائن آیا بارڈ لائن آیا لیکن آکے آواز ایسے کٹ کٹ کے اور انہوں نے کہا مجھے کمزوری بہت ہے میں بیمار بار بار ہو جاتے ہوں حقوقت مدافیت کام ہے ہاں اسی صورت میں آپ ان کو چاہیئے کہ پہلے اپنا پروپر چیک اپ کروائیں ٹھیک ہے اگر خون کی کمی وغیرہ رہتی ہو یا کوئی ایسی پابلم رہتی ہو تو ایک جڑی پوٹی ہے سنگھاڑا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے انرجی بھی بہت ہوتی ہے اسے پاورڈر بنا کر ایک چاہ والا چمچ ایک گلس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم روزانہ لیں گے انشاءاللہ ان کی قوت مدافیت بھی بڑھ جائے گی اور یہ ایکٹیف بھی ہو جائیں گی اور خون کی کمی بھی پوری ہونا شروع ہو جائے گی تو بس یہ سنگھاڑا ہے فریش لینے انہوں نے پنسار سے اس کا سیزن بھی تھا کچھ عرصے پہلے میں خال سے رمضان سے پہلے نہیں پنسار میں یہ ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ فریز کیا اچھا فریش بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کی بھی ویسی افادیت ہے یا ڈرائی کی افادیت چینج ہو جاتا ہے کچھ چیزوں میں ایسا ہوتا ہے لیکن موسم کے ساتھ سے جو فروٹ ہے وہ استعمال کریں سب سے زیادہ خوش رہیں یہ تو انشاءاللہ ویسے ہی یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور شاید صاحب کیا وائٹمن ڈی ٹری بھی چیک کر آ لیں ان کو وائٹمن ڈی ٹری چیک کروانا سے اگر ان کو بیک پین وغیرہ زیادہ رہتا ہو عام طور پر بھی جب بچے جب ینگ ہو جاتے ہیں ان کو عام طور پر بھی شکایت رہنے لگ جاتی ہے کمر میں درد ہونے کی تو اس کو دور کام نسوانی پرابلم کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے تو عام طور پر جو کمزوری یا کمر میں درد رہتا ہو تو اس کی تین چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہے نشاستہ گندم نشاستہ گندم سنگھاڑا اور کمرکس یہ تین چیزیں پچاس پچاس گرام لے کے مکس کر لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام ایک کب دودھ یا پانی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کو یہاں ناف کے نیچے یہاں پر درد درد سا رہتا ہے ورم رہتا ہے تو وہ ارکے مکو ایک کپ صبح ایک کپ شام ایک اور کولر اسلام علیکم علیو علیکم سلام جی کون ہے ہمارے ساتھ میں شیر محمد صاحب جی شیر محمد صاحب کہیے وہ پہلے بیان کچک ہیں لیکن میں سن نہیں سکا موٹاپا بہت زیادہ تسینہ آنا اور پاؤں جلنا اچھا آپ کو کونسٹیپیشن تو نہیں ہے کپس تو نہیں رہتا تکریر 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 اچھا آپ کو شوگر وغیرہ کا پرابلم ہے شوگر یا بلڈ پریشر نا شوگر ہے نا بلڈ پریشر ہے کچھ بھی نہیں ہے شیر محمد صاحب آپ سنیے تی وی سے ہم آپ کو بتاتے ہیں شیر محمد صاحب آپ کی کال کا پلیز میری ریکویسٹ ہے جب آپ کال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے بہت مشکل سے کال ملتے ہیں آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ بہتر آپ کا سوال جو ہے وہ ہم سن سکے دیکھیں کونسٹیپیشن کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں بسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لئے جو میں نے ابھی چار جڑی بوٹیاں بتائی ہیں اس میں ہے برگے سداب کلونجی ترپھلا برگے سداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چاہ والا چمچ رات کھانے کے بعد سادہ پانی کے ساتھ یہ لگتار دو مہینے استعمال کریں ان کا پسینہ آنا گبرات بیچینی ہاتھ پاؤں کا جلنا وزن کا بڑھنا قبض رہنا یہ سب دور ہو جائے گی اجوائن کے پر پتے سیٹس نہیں اٹھ کرنے پتے استعمال کرنے پتوں میں سے بھی اجوائن کی خوشبو آتی ہے آتی ہوگی دیفلیٹلی ایک اور کولن اسلام علیکم اسلام علیکم میں سیما بات کریں ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کونسٹرپیشن بہت رہتی ہے میں شروع سے رہتی ہے اور ابھی بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے میں اسپاگول اسعمال کرتی ہوں یہ خمیپتک زوابی لی ہے لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرا ویٹ سیونٹی ہے اور مجھے شوگر ہے اوکے سلے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسا فارمولا بتاتے ہیں کہ آپ کونسٹیپیشن بھی ختم ہو اور آپ کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے اوکے یہ جو ابھی میں نے نقصہ بتایا ہے برگے صداب کلونجی ترپھلا اور اجوائن کے پتوں کا یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں برگے صداب کلونجی ترپھلا یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام اور اجوائن کے پتے بیس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چایوالا چمچ صبح ناشتے کے باد ایک چایوالا چمچ رات کھانے کے باد سادھا پانی کے ساتھ دو مہینے تک استعمال کریں انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اوکے آرائیٹ جناب اچھا ایک چایوالا چمچ صبح ناشتے کے باد ہماری کولنٹ تھی آمرا اور انہوں نے یہ کہا تھا ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کمزوری بہت ہے اس کا شاہ صاحب نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے وائٹ سپورچ پڑھ گئے ہیں فیس پر اور ہاتھوں پر اور انہوں نے دوا بھی استعمال کی لئے کہ اس کا بہت پرابلم ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو پا تھا ان کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ سولیشن ان کا پیپی بھی ہائی رہتا ہے تو یہ پرپر اپنا چیک اپ کروا کے دوا لیں اور ایک بی جاتے ہیں باپچی اچھا انہوں نے بی پی کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا شگر میری بارٹر لائن پر شگر بارٹر لائن پر لیکن بی پی ہائی رہتا ہے یہ کہا تھا انہوں نے تو اس کے لئے یہ ہے کہ باپچی یہ کیا ہوتا ہے باپچی ایک بلیک بلیک سیڈز ہوتے ہیں اس کا تیل مل جاتا ہے پنساریوں کے پاس باپچی کا روغن روغن باپچی اسے آپ اپنے برس کے نشانوں پر لگائیں اور کم سے کم دو چار مہینے تک لگائیں کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آستے آستے وہ اسکین اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے اور ایک بیج ہوتی ہے جس کی دھونی دیتے ہیں گھر پہ اسے ہرمل کہتے ہیں کالا دانا بھی کہتے ہیں دھونی دیتے ہوتے ہیں گھر پہ اس کی ایک چھٹکی میں جتنی آتی ہے وہ صبح نہار پیٹ پانی کے ساتھ کھائیں کم سے کم دو چار مہینے تک یعنی پانچ بیج روزانہ اچھا یہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر والوں کی دونوں چیزیں کیونکہ اگر اور لوگوں کو بھی پرابلم ہے تو وہ ضرور اس پوملے کو اپنائیں ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے سلام سلام واکسانہ تین اور آج ہم بات کریں وزن جو ہے وہ کم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ضرور وزن کو اپنے کنٹرول کیجئے کم مد کیجئے آپ کو دوبلا ہونا یا پتلا ہونے کی کوئی بھی سجیشن نہیں دے رہا آپ ایک اچھی ہیلڈی لائف بجارہیں آپ کو تھکن محسوس نہ ہو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں جسم میں تتھلیف نہ ہو یہ بیسیکل ایک ہیلڈی لائف سٹائل ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنانا ہے اور وزن کم کرنا ہر انسان چاہتا بھی ہے وزن کچھ لوگوں کا کم ہو جاتا ہے لیکن ان کا چہرہ جو ہے نا وہ ویسی تھوڑا بڑا لگ رہا ہوتا ہے یا چہرہ جلدی جو ہے اس لوگوں کے چہرے پر مٹا پا جاتا ہے یا ڈبل چن کا پروبلم ہوتا ہے اس کا کوئی حل ہے؟ دیکھیں ایک باز لوگوں کا چہرہ ڈبل چن ہو جاتی ہے باز لوگوں کا فیس بڑا پھولا پھولا سا لگتا ہے اور باز لوگوں کی یہ گھردن بڑی ہوتی ہے باز لوگوں کی پیچھے کی جگہ بڑی ہوتی ہے فائٹ زیادہ ہوتا ہے ایسے اٹھ جاتا ہے تھوڑا سا کافی گول سا اور یہ جب کم ہوتا ہے اکسل لوگوں کا یا اکسل لوگوں کو ورم کی وجہ سے اپنڈ ڈاؤن رہتا ہے تو بوڈی میں لوس پن آ جاتا ہے لٹکا ہوا جاتا ہے پیٹ یوں نیچے لٹکا ہوا ہوتا ہے چلتے ہیں سانس پھولتا ہے ان کا اس کی وجہ سے ان کا فیٹی لیور بھی ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک نقصہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ چائے پیتے پیتے اپنا وزن کم کریں اوکی وی نیچے یہ آپ ابھی جو حبز آئیں جو آپ بتائیں گے اس سے یہ ہے کہ ڈبل چن بھی ختم ہو جائے گی ورم سوجن بھی ختم ہو جائے گا پیٹ ہو ہپس ہو تھائس ہو گردن کے پیچھے کی چربی ہو یہ بھی کم ہو جائے گی چلتے ہوئے سانس پھولتا ہو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ گیسز وغیرہ رہتی ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اس سے تو یہ دن میں ایک یا دو بار پیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ مہینہ 45 دن کر کے دیکھیں اور اسی مہینے کے اندر آپ دیکھیں گا آپ کے کپڑے کتنے لوز ہوتے ہیں اوکی بہت زبردست اچھا تو یہ ہے چائے یہ چائے ہے بہت یہ تقریباً ہر دکان پر آویلیبل ہوتی ہے اور کوئی اس میں مہنگی چیز نہیں ہے یعنی آپ اس کی پندرہ دن کی یا مہینے کی یا بیس دن کی جو اگر ٹی بنائیں گے تو کم سے کم میرے خال میں سو روپے کے اندر بن جائے گی اہا اوکی ایک اندازہ بتا دیا آپ کو اس میں یہ ہے گلے بخور گلے بخور میں ابھی آپ کو یہ دے رہا ہوں گلے بخور نہیں اسے گلے بخور کہتے ہیں اور یہ آدھی چائے والی چمچ کم سے کم سوا کپ پانی کے اندر یہ سوا کپ پانی چڑھانے جی پانی چڑھانے بلکل بلکل صحیح ہے آدھی چمچ گلے بخور دو تکڑے لیمن گراس لیمن گراس کے دو تکڑے یہ ہے پہاڑی پودینہ سفید پودینہ ایک ہارا پودینہ ہوتا ہے دیسی پودینہ سبزی والوں کے پاس ہوتا ہے یہ پہاڑی پودینہ ہوتا ہے لیکن یہ جس پنسار سے لیں گے آپ لے کے جائیں گھر جا کے پہلے اس کو صاف کریں کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں مٹی اڑے گی تھوڑی سی اس کو صاف کیسے کریں گے اسے جھاڑ لینا ہے اسے جھاڑ لینا ہے اس میں سے نکل جاتی ہے دھول دھول کی طرح مٹی ہوتی ہے یہ بھی آدھی جمچ ہے آپ ان کو یعنی سوا کا پانی میں ڈال کے اسے جوش دے دیں اور ایک جوش آجا ہے اتار دیں ایک کب صبح دس ہیارہ بجے ایک کب رات دس ہیارہ بجے بنا کے پیئیں یہ دن میں دو بار پینا ہے لکتار مہینہ پینتالیس دن پر کھانے کے بعد لینا ہے اس سے پوری بوڈی کا ورم بھی اترے گا اور ان خواتین کے لیے بھی بہتر ہے جن کی اولاد نہیں ہیں ہاں اس میں اولاد پیدا کرنے کے صلاحیت بھی پیدا ہوگی اچھا یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ آپ ایک بار پھر ان سے بتا رہے ہیں ایک تو لیمن گراس لیا ہے آپ نے زیادہ مت لیچے کا اس سے کڑوا بھی ہو جاتا ہے جو ہے وہ آپ کا کاوا تو اس لئے تھوڑا کم آپ نے دو تکڑے لیمن گراس گلے بخور آدھی چاہ والی چمچ پہاڑی پودینہ آدھی چاہ والی چمچ لیمن گراس دو تکڑے دو تکڑے ان کو سوہ کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح دسیارہ بجے ایک کپ رات دسیارہ بجے بنا کر دیں یہ آپ کو دو کپ پینے ہیں دو کپ پینے ہیں اور کوشش کریں جیسے آلو چاول گو بی بڑا گوشت یہ چیزیں تھوڑا سا کم کھائیں اور جو بھی چیز کھائیں اچھی طرح چبا کے کھائیں اور کوشش کریں کہ جب بیٹ پہ جانے لگیں تو کم سے کم دو گھنٹے بعد کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد بیٹ پہ جا کے سن ایسا سسٹم نہ کریں کہ آپ بیٹ پہ ہی کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں بیٹ پہ ہی کھانا کھا رہے ہیں بیٹ پہ ہی سب کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں لیٹ گئے تو یہ لائیو سٹائل تبدیل ہونے سے آٹھ بجے کا جو ٹائم ہے نا وہ اچھا ٹائم ہے کھانا کھا لینے والا کہ مغرب کے بعد آپ کھانا کھا لیں بلکل آٹھ بجے تک کھانا کھا لیں لیکن ایسا ہوتا کہ دس گیارہ بجے جا کے جو ہے لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کے بعد آپ کے باس ٹائم کیا بجتے ہیں تو کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سے وہ اپنے بیٹ پر ہی بیٹھے بیٹھے کھانا کھا لیتے ہیں پھر وہیں سو جاتے ہیں ایسے روٹین میں تو پھر یہی حال ہو گا ایک اور کالر اسلام علیکم اسلام علیکم ملیکم اسلام میں شازیہ بات کر رہی ہوں شازیہ کہاں سے کال کر رہی ہیں لاہور سے لاہور سے لاہور سے کال کر رہی ہیں میرا مسئی ہے کہ میری بیٹی ہوئی تھی تو پرگمنسی میں میرا میدہ رسٹب ہوا تھا ٹھیک ہے تو بیٹی میری اب چار سانتی ہو گئی ہے مجھے پیٹ میرا خراب رہتا ہے اور دودھ میں انڈا کچھ نہیں بے سکتی تب سے اب تک اور کیچیٹی بہت زیادہ کمی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ میں کس طرح سے کیا لوں نا حاکیم صاحب سے پوچھنا تھا میرا میدہ بوڈ ڈسٹرپ رہتا ہے جن میں لوز موشن نہیں رہتے لیکن پیٹ اکثر نر بھی رہتا ہے دن میں تین چار دفعہ جاتی ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے شافی والکر شاہد جی شاہد صاحب جس طرح کیسے ان کی کیلشیم کی کمی ہے نا تو یہ سفید مسلی اور سنگھاڑا یہ دونوں چیزیں ملا کر پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے سفید مسلی اور سنگھاڑا یہ پیٹ کے سسٹم کو بھی صحیح کریں گی اور پلس ان کی کیلشیم کی کمی کو بھی دور کریں گی ان دونوں کو ملا کر پاورڈر بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمچ صبح آدھی چاہ والی چمچ شام کو ایک گلاس دودھ میں ملا کر ٹھیک ہے استعمال کریں انشاءاللہ یہ تک ان پندرہ دن استعمال کرنا ہے کافی ان کی ہے پیٹ بھی صحیح ہو جائے گا اور درد بھی ختم ہو جائیں گے کیلشیم بھی پورا ہو جائے گا جناب تو سفید مسلی اور سنگھاڑا پاورڈر یہ دونوں چیزیں آپ نے مکسر کے استعمال کرنی ہیں انشاءاللہ آپ کا پرابم سائے ایک چیز انہوں نے بہت اچھی بتائی ہے کہ ان کے بچے اور یہ اکثر لوگوں کے جو مائیں مدر فیڈ پر ہیں بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں جو میں نے ٹوٹ کے بتائیں جیسے برگے صداب والا نوکسا یا یہ ٹی والا وہ استعمال نہ کریں اچھا مدر فیڈ والی نہ کریں یہ والا بھی نہ کریں اور دوسرا بھی نہ کریں کیونکہ پھر ان کا وزن کم نہیں ہوگا بچے کا وزن کم ہو جاتا ہے اور مدر فیڈ والی جو ہیں وہ ٹنڈا اور لوکی ایک ٹنڈا لے لیں اتنا ہی پیس لوکی کا چھلکوں کے ساتھ ہی کٹ کے اس کو پانچ گلاس پانی میں پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے وہ ایک ٹیم استعمال کریں جو مدر فیڈ والی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ان کا وزن بھی کم ہوگا اس کا بچے سے بھی تعلق نہیں تو یہ چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہے اچھا راو شاہ صاحب ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے جو جن کو آپ نے وہ وائٹ سپورٹ کے لیے بتایا تھا ایک دھونی بتائی نہیں کچھ کھانے کو بتایا تھا تو وہ ریپیٹ کر دی جگہ اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ مسیس تارک بات پہ رہی ہوں بات پہ وکنم سیسے سپس او لاحور کے چیزیں بات سارک پہ رہے تو بیٹی کا ایشو ہے اس حمد ٹا سارک پہ بیٹی کیا پششنل اس سے escakشنل اس پر بانے گیا وہ بہت دکھو بہت بہت ایک دکھو بہت تو بہت کچھ کروایا فیغو اللہ ساکتد اور رہی پر رہے نیچسکوشن آپ کو میرا اپنا اشو ہے کہ میرا مستاریز کی ہوتی ہے اس کے بعد میرے ویڈ بہت جان ہو جائے ہیں ایسا وقت میں 45 کے قریب ہوں میرا ویڈ بھی میرا ویڈ بھی میری ایج 45 ہے اوکی اوکی رائٹ تینکیو سومچ مجھ سارک آپ کی کال کا اور شاہ ساب جو ہے وہ آپ اپنا ایکسس بھی بتا دیں کیسے آپ تک وہ کیا جا سکتے ہیں آپ یہ پہلے بتائیں ان کا جو پرابلم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب میرا وزن بھی بڑھ رہا ہے دیکھیں جو وزن یہ بڑھ رہا ہے تو یہ ٹی استعمال کر سکتے ہیں اس میں گلے بخور آدی چمچ پہاڑی پودینہ آدی چمچ اور لیمن گراس دو تکڑے اس کا سوا کا پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک کپ صبح ایک کپ شام بنا کے پیئیں کم سے کم مہینہ 45 دن تک ان کا ویٹ کم ہو جائے گا جو بچی کا مسئلہ انہوں نے بتایا ہے کہ جس کے چہرے پہ بلیک سپورٹس ہیں اور پیمپلز بھی تھے اس کو ختم کرنے کے لیے پانیر بوٹی پانیر بوٹی پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو بگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ ایک مہینے تک اور لگانے کے لیے حسن یوسف سمندری جھاگ گلے انار گلے بابونہ یہ چاروں چیزیں دس دس گرام اپٹن سو گرام اور روغن خص ایک طولہ ان کو ملا کر پاوٹر بنا لیں اور جتنا لگانا اتنا ارکے گلاب میں پیس بنا کے پورے چہرے پہ گردن پہ لگا لیں پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد اگر دانیں نہیں ہیں تو اسے پانی کا سپری کر کے روب کر کے ایک منٹ دھولیں اور اگر دانیں موجود ہیں پیمپلز کے تو اس میں یہ ہے کہ اسے آدھا گھنٹہ لگائیں اور پھر دھولیں یہ ایک مہینے تک انشاءاللہ ان کا چرہ صاف ہو جائے گا ایک اور خالوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ناہید بات کر رہی ہوں جی ناہید کہی ہے میری ازن بھی آپ سے بات ہوئی تھی ازن سا راغہ آئے ہوئے تھے تو لیمپ نوڈ کے بارے میں میں نے بات کرنی تھی ازن بھی میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا آپ ٹیسٹ وغیرہ میں نے پوچھا تھا کون سے کرواؤں تو آپ شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کہا میں ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں اصل میں میرے ٹیسٹ میرے سارے کلیئر ہیں میرے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں ہے لیکن شاہ صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا میرے گلے کے لنک نوٹ سوجھ رہے ہیں جس میں میں بہت عذیت میں ہوں مجھے کوئی میڈیسن نہیں کسی چیز سے مجھ آرام نہیں آرہا اور جتنی میں کوئی میڈیسن اگر کوئی استعمال کرتی ہیں تو مجھے زیادہ زیادہ گلے میں تکریف ہوتی ہے اور ایک سائے پہ لیکس سائیڈ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کوئی گٹلی محسوس تو نہیں ہوتی کلے میں کوئی گٹلی محسوس تو نہیں ہوتی ہے گلے میں جی گلٹی ٹیٹی یا سی لگتے گلٹیاں سے جیسے ہیں اور میں نے یہ پوچھنا تھا سیلو جی جی کہیں ہیں میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے یہ انٹیپائٹک میں نے سمال کسی طب سے یہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے پہلے نہیں تھا مجھے بلکل یہ چار مہینے ہو گئے ہیں یہ پانچ پہ مہینے ہیں انٹیوائیٹی کی استعمال کرنے سے میرے یہ گلے میں انفیکٹن ہوں گے اچھا میری بہن ایک چیز بتائیے گا کہ آپ کو اچانک سردی اچانک گرمی لگتی ہے ہاں جی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے بچہ خیلی کیا آپ ٹی وی کے سامنے آئے ہیں ابھی آپ کو ہوتا ہے آپ سکرین کے سامنے آئیے آپ کو ضرور بتائیں گے کوٹ کے آپ کو جو ہے اگر جو بھی فرابز میں اس کا حل آپ تک پہنچایا جاسا ہے کہ بہت شکریہ آپ کی قول کا جی شاید تھا جی ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے تخمے سرس تخمے سرس یہ تربوس کی طرح بیج ہوتے ہیں یہ تھائریڈ گلینڈز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے اسے پاودر بنا لیں تھوڑے کڑوے ہوتے ہیں ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام یعنی صبح ناشتے سے پہلے رات کھانے سے پہلے یہ لگا تار دو مہینے تک یا پینتالیس دن تک استعمال کریں آپ دیکھئے گا یہ پندرہ بیس دن میں ان کی آواز بھی صحیح ہو جائے گی گلے میں سے درد بھی ختم ہو جائے گا اور یہ جو گٹھلی گٹھلی سی بنی ہوئے گلینڈز بن رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تخمے سرس اسے پاودر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے اس تخمے سرس کے اندر سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ اس میں آئیوڈین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر تھائروائٹ کا پیشنٹ ہے تھائروائٹ کا پیشنٹ ہے ان کے لئے تو سونا ہے یہ استعمال کریں بلکل بہت اچھی چیز ہے اگر ہائپو ہے یا ہائپو ہے یا ہائپر ہے یہ دونوں میں کام کرتی ہے دونوں میں دونوں میں مائیڈیسن چینج ہو جاتی ہے اس لئے لیکن اگر دونوں پرابلم پر سے اگر آپ کو تھائروائٹ ہائپو ہے یا ہائپر ہے تو آپ یہ والا نسخہ جائے یہ پنجاب میں گلڑ کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے گلڑ کہلاتا ہے یہ تو یہ انشاءاللہ اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور میرے پاس لوگوں نے کال کر کے شکریہ دا کی ہے ہم میں آؤں گی اسی طرف جو ہماری کالر تھی انہوں نے پوچھا تھا آپ سے وہ وائٹ سپورٹس کا اور ہم نے اس کا نسخہ بتایا تھا لیکن ہو سکتا ہے مس ہو گیا اس لئے میں ایک بار ریپیٹ چاہوں گی ہرمل دانا جو گھر پہ دونی دیتے ہیں کالا دانا بھی کہتے ہیں اس کے پانچ دانے یعنی ایک چھٹکی میں جتنا آتا ہے وہ صبح نہار پیٹ روزانہ کھایا کریں اور یہ لگتار چار پانچ مہینے تک انشاءاللہ یہ پھولویری وٹی لاغو اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور آپ نے لگانے کے لئے بھی آئل بتایا ہے لگانے کے لئے جو ہے وہ روغن باپچی اگر روغن باپچی نہ ملے تو برسینہ نام سے مل جائے گی اس کو برسینہ یہ بہت اچھی مشہور برانڈ کمپنی کا بھی ہے وہ آپ لگانے جڑی بوٹیوں کا بنا ہوا ہے بلکل انشاءاللہ اس میں بہت اچھی چیز ہے آپ ایک بار ایک دو مہینے ٹرائی تو کر کے دیکھیں اور وہ لوگ جن کے نشان پڑ جاتے ہیں ہاتھوں پر چاہے جلنے کے ہیں یا اکثر لوگوں کے جو ہے وہ پہلے تو پرانے دور میں وہ سٹیچز لگایا جاتے تھے تو اب تو بلکل وہ ڈیزول ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے سٹیچز کے بھی نشان ہوتے ہیں یا چکن پاکس کے ہیں یا جلنے کے نشان ہے اس کے لئے بھی کوئی حل موجود ہے دیکھیں اس ٹائپ کے جو پرانے نشان ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے آپ وہ حسنی یوسف آکاش بیل گلے انار گلے بابونہ سمندری جھاگ حسنی یوسف گلے انار آکاش بیل گلے بابونہ سمندری جھاگ یہ دس دس گرام اور اپٹن سو گرام اور روغن خص ایک طولہ ان تمام کو ملا کر پاوڈر بنا لیں مکس کر لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا دودھ میں پیس بنا کے اپنے متاثرہ جگہوں پہ لگائیں پندرہ بیس منٹ کے لئے پھر پانی کا سپری کر کے ہلکے آت سے راب کریں یہ چکن پاپس کے نشان ہو یا ہر قسم کے کٹس کے نشان ہو جو ہلکے نشان ہو بہت زیادہ ڈارک نشان ہوتے تو وہ تو ختم نہیں ہوتے لیکن جو ہلکے نشان ہوتے ہیں وہ آپ اسطاف ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بھی وقت لگے گا وقت لگے گا کم سے کم مہینہ چالیس دن اس میں لگ جاتا ہے آپ کانٹینیو کریں ایک دیر دو مہینے اور ایک چیز آپ نے ایک چیز اور بتاؤں گا یہ جو ابھی ہم نے پروگرام کیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں ہم نے ٹی کی بارے میں بتایا تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ان کی تمام ویڈیوز جو ہیں آپ سلام پاکستان کے پیچ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب میرے فیس بک آئی ڈی ہے حکیم شاہ نظیر حکیم شاہ نظیر نظیر کے سپیلنگ ہے این اے زیڈ آئی آر آپ اس پہ سرچ کر لیں انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں اور ان کی تمام ریمیڈیز بھی ان کے پیچ پہ بھی فیس پر بچے کی لگانا ہے جس کو بلیک سپورٹس بھی پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا چودہ پنہ سال کی میری بیٹھی ہے انہوں نے کہا ہم نے کچھ اس کو میڈیسن استعمال کروائی ہیں دوائیں استعمال کروائیں ہیں اس سے فیشل ہیئر آگئے ہیں فیشل ہیئر یہ کومن ہو گیا آج کل کافی ہارمونز کی وجہ سے بھی ہے ایسے پیشنٹ کو غصہ بہتا ہتا ہے کچھڑے ہو جاتے ہیں ہارمون ڈسٹرب ہوتا ہے تو جن لوگوں کے بعض لوگ تھریڈنگ کر کر کے وہ کافی موٹے بال ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کسٹے شیری کسٹے شیری ایک لکڑی آتی ہے کسٹے شیری پچاس گرام سورن جان تلخ پچاس گرام ملتانی مٹی بیس گرام اور روغن خص ایک طولہ ان تمام کو ملا کر پاورڈر بنا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیس بنا کے اپنے فالتو بالوں پر لیپ کر لیں رات کو لگائیں صبح دھولیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے دو مہینے تک یہ آستے آستے باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ بہت ساری روزی آپ کا بہت شکریہ وقت نیوز آپ کا بہت شکریہ اور جو اتنی عزت اور اپنائیت دیتے ہیں اور ویورز کا شکریہ جو اتنی عزت دیتے ہیں نیکس ویک انشاءاللہ شاہ صاحب کو پھر مضو کریں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان کی مہمان ہے وقالت سے ان کا تعلق ہے اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے صحیح فیصلے پیرانوں میں گزارا ہے اور کہتے ہیں جو لوگ اس فیلڈ میں آ رہتے ہیں وہ ایک شخص جو سامنے اس کے کھڑا ہو جائے ان کو وہ بڑا اچھے سے سکین کر سکتے ہیں وہ لوگوں کے مزاجوں کو ان کی آنکھوں کو ان کے روائیوں کو پڑھنا اور سمجھنا جانتے ہیں تو زندگی گزارنا کیا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں پڑھ چکے ہوتے ہیں آج میں اس حوالے سے بھی ان سے جانوں گی پرسنلی جو لوگ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں بہت نامور شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ سے آج میرے پروگرام کے مہمان ہیں پریزیڈنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کے خالد جعوید صاحب السلام علیکم خالد صاحب آپ کیسے ہیں بہت شکریہ بلکہ ٹھیکو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی آج کے پروگرام میں اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ آج یہاں پر آئے ہیں سر یقینہ نبیت اس طرح آپ جب آئے ہیں تو آپ سے بات ہو رہی تھی اور جیسے ابھی میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ نوائی وقت کے بانی روحِ روا ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کے آج دوسری برسی ہے جس سے بڑی افیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے ہم بھی آج یہاں بات کریں تو آپ بھی ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ضرور کہیے شکریہ مجھ سنا سب سے پہلے تو تو میں چینل کا آپ کا پروڈیسر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے سندھ ہائی بار ہائی کورڈ بار ایسوسیشن کے ایک نمائندے کے احسیے سے مجھے یہاں دعوت دی میں آپ کا بہت مشکور ہوں دوسری بات جو ہے کہ جو میرے علمی ہے کہ آج جو ہے مرہوم مجید نظامی صاحب کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مجید نظامی مرہوم کی شخصیت جو ہے وہ صحافت میں ایک بہت بڑا نام تھا اور ان میں بے شمار خوبیاں تھیں اور اس میں سب سے بڑی خوبی جس کو پورا پاکستان مانتا ہے وہ یہ تھی کہ وہ حاکم وقت کے خلاب بھی اگر کوئی بات کرنا ہوتی تھی تو بلا کھٹکے کرتے تھے جو کہ عام طور پر اب ذرا سا یہ چیز میں کمی ہوتی جا رہی ہے مجید نظامی اور صحافت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دونوں کو الگ لئے نہیں کر سکتے جہاں صحافت کا ذکر ہوتا ہے نظامی صاحب مرموم کا نام ضرور آتا ہے وہ واقعتاً ایک بہت پائے کے صحافی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بچھڑ جانے سے صحافت کا ایک بہت بڑا باب جو ہے وہ کلوزوں کے دیفنیٹی اور لوگ چلے جاتے ہیں وہ اہد بند ہو جاتا ہے لیکن ان کی دی ہوئی تعلیمات ان کی سکھائی ہوئی چیزیں ان کیا کیا ہوا عمل ہمارے پاس ایزا ان کا کہنا چاہیے سرمایہ موجود رہتا ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو آگے کتنا پرشو کریں کیونکہ موت پر حق ہے ہر انسانیں چلے جانے ہیں لیکن آپ چلے جانے والے کو کس طرح یاد دیں